اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ تو اس کو میرے حساب سے یہ دجالیت کا دور ہے اللہ عالم کہ دجل جھوٹ کو کہتے ہیں سب کچھ الٹا دھوکا تو یہ دھوکے کا دور ہے جھوٹ کا دور ہے تو اس دور میں ہم بھی دندار لوگ بھی دین کو سمجھنے والے بھی اس قدر دجل اور فریب کا شکار ہو گئے ہیں کہ الٹا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا ہے اور ایک کام کی ذمہ داری لی ہے اگر آج کسی سے کسی کو امینے صاحب کہہ دیں یار آج تو بات انہوں کام کرن دی لوڑ نہیں تو جا تیرے بچے کھان گے کوئی بڑیرہ کہہ دیں کوئی امینے صاحب کہہ دیں یا کوئی کروباری بندہ کہہ دیں جا یاشی مار آج تو بات تو کام نہ کریں کیا ہوگا فرید بھائی پھر فرید صاحب نے کتا ہے کام کرنا ایسے ہی ہے نا پھر تو پارٹی ہوگی کھائیں پیئیں گے گھومیں پھریں گے ایسے ہی ہے فرید صاحب کچھ اور ایسے ہی کام کی بے فکر ہو جائیں گے بھائی وڈیا نے کہہ دیتا ہے ایسے ہی ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے اتنے بڑے بادشاہ نے کہہ دیا جس نے روٹی بنائی مزے کی بات آپ سوچیں اللہ نے شورٹ کمنگ بنائی ہے اللہ نے فرشتے بنائے تھے نا ان کے لئے روٹی نہیں رکھی وہ روٹی کے بغیر چلتے ہیں شورٹ کمنگ دیکھیں اللہ نے فرشتے بنائے ان کے لئے گاڑی نہیں رکھی ایسے ہی چلتے جاتے ہیں اوپر اللہ شورٹ کمنگ کا بھی کریئٹر ہے سمجھیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے یہ اللہ نے ڈالا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو زندہ رہیں گے بیمار ہوں گے یہ اللہ نے ڈالا ہے یہ بنایا ہے اللہ کی کریئیشن آئیے تو روٹی کا اللہ نے وعدہ کر دیا سارا نظام اس نے بنایا ہے فصلیں اس کی کنات اس کی روٹی اس کی پانی اس کا بادل اس کے بارش اس کی ہوائیں اس کی فصلیں اس کی بلڈگیں اس کی بچے اس کے بڑے اس کے سب اس کا اس نے کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے بے حساب اللہ خیر الرازقین پھر اللہ نے پھر کہا کہ اللہ بہترین رز دینے والا ہے لیکن ایک جگہ پہلے اللہ نے سیدھا کہا ہے سیدھا کہ روٹی کے بیچے نہیں بھاگنا اب وہ میں بتاتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں جوب چھوڑ دیں کام نہ کریں کوئی اور نہیں بھائی وہ بات کو سمجھیں پکڑ دے لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سیدھا کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاق نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَيَّاكُمْ ختم بات اللہ کہتے ہیں اپنی اولادوں کو اس لیے نہ قتل کر دو یا اس لیے نہ زور زبردستی کرو کہ پڑھنی تکھا ہوئیں پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن بلکل ہی اس کو دفن نہیں کر دینا نا جیتے جی تو جیسے پہلے کے دور میں وہ کرتے تھے لٹرل ہی اس کو کبر میں دفنا دیتے تھے مٹی میں ڈال دیتے تھے تو خیر یہ آؤٹ آف ڈسکشن ہے بعد میں کبھی بات کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تم نے بسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ روٹی پانی کی فکر نہیں کرنی نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَيَّاكُمْ تمہاری اولاد کو اللہ کہہ رہا ہے روٹی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے تم اپنی اولاد کو روٹی کھلاتے ہو کہیں بندہ مجھے کوئی نکال کے دکھا دے قرآن و حدیث میں جہاں پہ کہا گیا ہو کہ روٹی کے لیے کوشش کرو کوئی نکال دے مجھے وَاللَّهُ عَلَمْ مجھے نہیں ملا ایک جگہ ملا ہے کہ کوئی بندہ آف صلی اللہ سے مانگنے کے لیے آیا تو آف صلی اللہ نے فرمایا کہ کل ہڑا لے لو اور جاؤ لکڑیاں سے کٹ کے اپنی روزی کماؤ مانگنے سے یہ بہتر ہے کہ مزدوری کرو یہ قرآن میں بھی ہے کہ اِذَا نُودِيَا لِسَّلَاةِ مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيِّ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْ تَعْلَمُونَ فَائِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاةُ فَنْ تَشْرُو فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اِذَا میرے بھائیوں آنکھیں کھولیں رزق کے لیے کوشش تلاش ضرور کریں جو جوب لگی ہے چھوڑنی نہیں ہے جانا ہے امانداری سے کام کرنا ہے روزی علال کرنی واپس آنا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بس چوبیس گھنٹے ایک اور پلوٹ بھی ہو جائے وہ ایک فلاں بھی ہو جائے جو فالتو ٹائم ہے روزی کمانے سے مزدوری سے بزنس کرنے سے اس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں لگائیں لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں لگائیں اور اللہ کا دین سمجھنے میں لگائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ کروگے نئے کام کروگے امان لانے کے بعد لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ جب لَا لگتا ہے نا شروع میں لَا يَسْتَخْلِفَنْ لَا نَيْا لَا مَلِفْ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ اللہ تمہیں زمین میں بادشاہت دے دے گا خلافت دے دے گا پوری زمین کے اوپر حکم بنانی دے دے گا اگر ہم صرف یہ کر لیں نیت کر لیں کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق دے گا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہونے کتنی سادت کی بات ہے جن کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیا ہے کہ تم ہند کے حکمرانوں میں حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لاؤگے اور جب تم وہاں سے واپس آوگے حیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤگے اور ابو حریرہ اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر ابو حریرہ اس دور میں ہوا نا تو اپنا نیا پرانا سارا سمان بیچ کر ان لوگوں میں جا کے شامل ہو جائے گا ابو حریرہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں ایکسائٹمنٹ شو کی ہے جن کے بارے میں رشت کیا ہے وہ ہم ہو سکتے ہیں کیوں سمہ تطلو رایہ تو سو دی من قبل المشرق مشرق سے کالے نشان تلو ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں امام المہدی کے خلافت قائم کریں گے فبائعوہ ولو حبن الاسسلج کہ اگر تمہیں برف امیجن کریں حدیث کس کو سناتے ہیں صحابہ کو سنا رہے تھے نا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمایا فبائعوہ ولو حبن الاسسلج کہ جب وہ نکلیں گے نا مشرق سے وہ غزوہ ہند کرنے والے وہ مشرق کے کالے نشان وہ دنیا میں جو اللہ کے خلافت قائم کریں گے تو کیا کرنا صحابہ کو فرما رہے ہیں اگر تم نے اسے پا لیا نا فبائعوہ ولو حبن الاسسلج کہ اے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ان سے بیعت کرنا چاہے تمہیں وہاں سے اس سہرا سے مشرق تک برف پہ گسٹ گسٹ کرانا پڑے جو لوگ لیشئر میں یا ادھر گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ سہرا میں شاید جانا پھر آسان ہو گلیشئر میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے بندہ بڑا اس قدر سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَادِي کیونکہ امام المادی ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے تو اگر ہم یہ سوچ بیلڈ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دے گا ہمارا عجر مل جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے جو لائٹ لیا ہوئے نا ایزی لیا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرے جب ہماری آنکھیں بند ہوں گے پھر پتا چلے گا اللہ کہے گا میں نے تو تمہیں یہ قرآن میں لکھا وطنہ کہ چھپایا تو نہیں تھا نا کچھ پایا تو نہیں ہے نا اللہ نے بطن اتنی بڑی امانت ہے تو اللہ نے کہا اس کو پتا نہ چلے نہیں صاف صاف کھول کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وہ ہر کسی کے پاس ہے قرآن آپ کی جیب میں موبائل ہے ہر ایک کے پاس ایپ بھی ہوگی پہلے تو گھر چھوڑ کے آتے تھے نا اب تو قرآن جیب میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا لہذا اپنی سوچ بیلڈ کرنے اپنی آنکھیں کھولنے کام انشاءاللہ اللہ لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیت ہونی چاہیے حتی کہ یہاں تک بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی جو امام المہدی کے اتفاق سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فوج صفیانی بھیجے گا امام المہدی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے ہوں گے مسلمانی ان کی مخالفت میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بیدہ میں مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ایک سہرہ ہے وہاں پہ کہ بعض وقت لوگ ایسے بیس میں زبردستی سے شامل ہو جاتے ہیں یعنی ان کا دل نہیں ہوتا آرمی کو تو ماننا پڑتا ہے نا کہ تو اس لشکر نے فرمایا کہ جو جس نیت پہ تھا اس کا حساب ویسے ہی ہوگا اوکمہ کال نیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نعوذ باللہ امام مہدی کو قتل کرنے جا رہے ہیں پھر بھی آپ سلم نے فرمایا کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوچ لیں تو ہم نے ہم سے کونسا بھی جہاد ہو رہا ہے ہم کونسا اسلحہ لے کر جا رہے ہیں اللہ معاف کریں جہاد تو فوجیں ہی کریں گی ریاستیں ہی کریں گی لیکن سوچ بیلڈ کرنی ہے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے تو پھر ہر وقت ہی سواب ہے انشاءاللہ ہر وقت ہی کوشش ہے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو ہم دعائیں دیتے رہیں گے اپنی اولادوں کو آگے سے آگے کہ اللہ تجھے امام ادی کا ساتھ ہی بنائے اللہ مجھے امام ادی کا ساتھ ہی بنائے اللہ تجھے عزت عیسیٰ کے ساتھ کرے اللہ تجھے دنیا آخریت کی کامیابی دے سوچ رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے گا اقول قولی حاضر